بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے ہیدر آبادی کیمہ بریانی بہت ہی سمپل اور ایزی ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا تو چلیے دیکھتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں ایک ہی نشاہ کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنائی جاتی ہے بریانی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم کیمہ کو میرینیٹ کریں گے اس کے لیے میں نے لیا ہے دو کیلو بیف ایک ٹیبل سپون کوٹی ہوئی لال مرچ ایک ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹی سپون ہلدی دو ٹیبل سپون ادر کلیسن کا پیسٹ ایک پیالی دہی دو ٹیبل سپون پیسا ہوا وہ دینا سب سے پہلے میں اس میں سارے خوش مسالے ڈال دوں گی اب اس میں جائے گا ادر کلیسن کا پیسٹ تقریبا دو ٹیبل سپون اب اس میں میں ڈالوں گی تقریبا ایک پیالی دہی اب اس میں میں ڈالوں گی تقریبا دو ٹیبل سپون پیسا ہوا پیدینا اچھی طرح سے اس کو مکس کروں گی اب اس کے ساتھ ہی میں اس میں تقریبا دو سے تین ٹیبل سپون سرکا ڈالوں گی اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے تقریبا آدھ گھنٹے کے لیے مرینیٹ ہونے کے لیے رکھتے ہیں سب سے پہلے میں اوئل میں پیاس کو فرائی کروں گی یہ تقریبا چار بڑے سائز کی میں نے پیاس لیا تھے ان کو میں نے بھاریک بھاریک کاٹ لیا ہے پیاس پرون ہو چکے ہیں اس میں سے تھوڑا سا پیاس ہم علیدہ کر لیں گے اب اس میں میں ڈالوں گی کٹے ہوئے ٹماٹر تقریبا چار بڑے سائز کی میں نے ٹماٹر لیا تھے اب اس میں جائے گا دو ٹیبل سپون زیرہ تین سے چار بڑی الائچی سات سے ہٹھ لونگ تھوڑی سی کالی میٹج اور تھوڑی سی ڈال چینی کے ٹکڑے یہ سارا میں اس میں ڈال دوں گے اب تھوڑا سا پانی ڈال کے ٹماٹر گلائیں گے ٹماٹر گل چکے ہیں اب اس میں میں میرینیٹ کیا ہوا کیمہ شامل کر دوں گی اچھی طرح سے اس کو مکس کروں گی اب اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کو تقریباً آدھ گھنٹے کے لیے میں گلنے کے لیے چھوڑ دوں گی آدھا گھنٹہ ہو چکے ہیں اب اس کی اچھی طرح سے بھنائی کریں گے اس کو تب تک بھونیں گے جب تک اس کا آئل نہ اوپر آ جائے اس میں پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے کیمہ کا پانی ہشک ہو چکے ہیں اسے اچھی طرح سے ہم نے بھون لیا ہے اب اس میں میں ہری مچے شامل کروں گی اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی پلیم آف کر دیں گے اب ہم چاول بوائل کریں گے ایک پتیلے میں پانی کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب اس میں میں شامل کروں گی تیز پاک نمک تقریباً دو ٹیبل سپون اب اس میں جائے گا دو سے تین ٹیبل سپون سرکا تاکہ چاول ہمارے اچھی طرح سے بوائل ہو جائیں اور نکرے نکرے رہیں اب اس میں چاول شامل کریں گے چاول بوائل ہو چکے جب یہ ہلکے سے سخت ہوں گے تو اس کا پانی ہم نکال دیں گے اب جو کیمہ ہم نے تیار کیا تھا اس کے نیچے ہم دوبارہ سے فلیم آن کر دیں گے تاکہ اچھی طرح سے گرم ہو جائے اور اس میں سے ہاف کیمہ ہم الائدہ کر لیں گے اب اس کے اوپر ہم چاولوں کی تیار لگائیں گے پاکی کے چاول بھی اس پر ڈال دیں گے اب اس پر جائے گا کٹا ہوا پودینہ اور ہرہ دھنیا جو پیاز ہم نے الائدہ کیے تھے وہ ہم اس پر ڈال دیں گے اب اس پر دوبارہ سے کیمہ کی ایک تیار لگائیں گے اب باکی کے چاول بھی اس پر ڈال دیں گے اب پھر سے اس کے اوپر ہم ڈالیں گے پودینہ اور ہرہ دھنیا اب باکی کا فرائی کے ہوا پیاز بھی ہم اس پر ڈال دیں گے آخر میں ہم اس پر فود کلر جو ہم نے پانی میں مکس کیا تھا وہ ڈال دیں گے اور اس کو تقریباً 20 منٹ کے لئے دھنپے رکھ دیں گے قریباً 20 سے 25 منٹ ہم نے اس کو دھنپے رکھا ہے چاول ہمارے بلکل تیار ہے دیکھیں کس طرح دانہ دانہ الگ ہے اب اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر دیں گے وزہ دارسی، ہیدربادی، کیمہ بریانی ہماری تیار ہے آپ اسے دعوتوں کے لئے بنائیں یا گھر پر اپنے لئے انجوائے کریں اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رہنٹیں نازل فرمائیں اگلی دفعہ کسی نئی ریسپی کے ساتھ آپ کی عدم میں حاضر ہوں گے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی